میرے لیے وہ دن کسی خوشی سے کم نہیں تھا جب مجھے ایک بینگ میں چوکیدار کی نوکری ملی تھی خوشی مجھے اس بات کی تھی کہ میں اب اپنے ماں باپ کا سہارا بنوں گا اور اپنی بہن کو بھی خوب پڑھاؤں گا میرا نام دھرم ہے اور میں لکھنو کے خوبصور شہر کا رہنے والا ہوں میری ایک ہی لادلی بہن ہے جس کا نام پریتی ہے کیونکہ پریتی مجھ سے چھوٹی تھی اسی وجہ سے وہ ماں پتا جی کی اور میری لادلی تھی میری دوست میں جان بستی تھی پریتی نے ہائی سکول بہت اچھے نمبروں سے پاس کیا کیونکہ پریتی ایک پڑھائی میں ہوشیار لڑکی تھی اس لئے وہ آگے پڑھنا چاہتی تھی لیکن گھر کے حالات اس بات کی پرمیشن نہیں دیتے تھے ان دنوں میں بھی گھر میں خالی بیٹا تھا میرے پاس کوئی نوکری نہیں تھی پتا جی کی ایک چھوٹی سی کرانے کی دکان تھی جس سے بڑے مشکل سے ہمارے گھر کے خرچے پورے ہوتے تھے گھر کے حالات کو دیکھتے ہوئے پریتی نے آگے پڑھائی نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا لیکن میں جانتا تھا کہ وہ آگے پڑھنا چاہتی ہے اس بار میں میں نے پتا جی سے بات کی تو وہ بولے کہ اتنا پڑھ کر کیا کرے گی آخر میں کرنے تو گھر کے کام کاجی ہیں نا میں نے گورنمنٹ کالیج کا پتہ کیا تو ایڈمیشن فیز پانچ ہزار تھی میں اپنے دوستوں سے پانچ ہزار ادھار لے آیا اور پریتی سے بولا کہ تیار ہو جاؤ تو وہ بولی بھئیہ کہاں جانا ہے میں نے کہا تم جلدی سے تیار ہو جو میں نے اسے بتایا کہ آج کالیج میں تمہارا ایڈمیشن کروانے چلتے ہیں تو وہ بولی بھئیہ ایڈمیشن فیز کہاں سے آئے گی پتا جی نے تو منع کر دیا ہے کہ جتنا پڑھ لیا ہے اتنا کافی ہے تو میں بولا تم فکر نہ کرو میں پتا جی سے خود ہی بات کر لوں گا اور میں نے ایڈمیشن فیز کا بھی بندوست کر لیا ہے میں نے اپنے کچھ دوستوں سے پیسے ادھار لیے ہیں جب میں کام پر جانے لگوں گا تو انہیں دے دوں گا تم بس کالیج جانے کے تیاری کرو اور دل لگا کر پڑھائی کرو میں تمہیں بہت اچائیوں پر دیکھنا چاہتا ہوں تو پریتی بولی نہیں بھئیہ میں پتا جی کی انمتی کے بغیر کالیج میں ایڈمیشن نہیں لوں گی رات کو جب پتا جی آئے تو پریتی نے انہیں کھانا دیا کھانا کھانے کے بعد میں پتا جی کے پاس چار پائی پر بیٹھ گیا اور بولا پتا جی آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی تو وہ بولے بیٹا ہاں بولو کیا بات ہے میں نے کہا اگر آپ کی انمتی ہو تو میں پریتی کا کالیج میں ایڈمیشن کرا دوں آپ چنتہ نہ کریں میں نے فیز کا بندوبست کر لیا ہے آپ جانتے ہیں کہ پریتی کو پڑھنے کا کتنا شوق ہے میں نہیں چاہتا کہ وہ گھر کی حالات کی وجہ سے اپنی اچھاؤں کا گلہ گھوٹ دے بڑا بھائی ہونے کے ناتے میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس کی ہر اچھا کو پورا کروں اور میں اس کی اچھا ضرور پوری کروں گا تو پتا جی بولے دیکھ لو دھرم بیٹا پتا جی نے جیب سے نکال کر مجھے کچھ پیسے دیے تو میں بولا پتا جی میرے پاس پیسے ہیں یہ آپ اپنے پاس رکھ لیں اگر ضرورت پڑی تو میں آپ سے لے لوں گا میں فورا پریتی کے پاس گیا اور اسے کہا صبح تم تیار رہنا کیونکہ میں نے پتا جی سے انمتی لے لی ہے انہیں تمہارے کالج جانے پر کوئی آپتی نہیں ہے یہ سن کر پریتی بہت خوش ہوئی میں نے اسے تنگ کرنے کے لیے کہا دیکھو تو خوشی سے کتنی موٹی ہو گئی ہو تو وہ چڑ گئے اور مجھ سے ناراض ہوتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی اگلی صبح میں پریتی کو ساتھ لے کر کالج گیا اس کا ایڈمیشن کروانے کے بعد ہم واپس گھر آ رہے تھے تو پریتی بولی بھائیہ مجھے برگر کھانا ہے ہم لوگ برگر کی دکان پر رکھے میں نے وہاں سے دو برگر آرڈر کر دیئے میں نے دکان والی سے کہا کہ دو برگر پیک کر دو پریتی بولی برگر نہیں بھائی گھر پر جب تک ہم پہنچیں گے تب تک برگر تو تھنڈے ہو جائیں گے ہم لوگ یہیں پر بیٹھ کر کھا لیتے ہیں تو میں اسے لے کر دکان کے اندر چلا گیا جہاں ٹیبل لگے ہوئے تھے ہم دونوں ٹیبل کے پاس میں پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئے ہم دونوں برگر کھانے میں ویس تھے تب ہی مجھے ایسا لگا کہ کوئی ہماری طرف دیکھ رہا ہے جب میں نے برابر میں پڑے ٹیبل کی طرف نظر دڑائی تو ادھر کچھ گنڈے نشے کی حالات میں پریتی پر کچھ کمنٹس پاس کر رہے تھے اس بات پر مجھے بہت گصہ آیا اس لئے میں انہیں سبق سکھانے کے لیے اٹھا تو پریتی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا نہیں بھائیا ان جیسے لوگوں کے مو نہیں لگتے چلو ہم یہاں سے چلتے ہیں میں اس سمیں اتنے گصے میں تھا کہ اگر پریتی نہ ہوتی تو شاید میں ان کا خون کر دیتا کیونکہ میں اپنی بہن کے بارے میں اس طرح کی شبد جو وہ بکر ہے تھے یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا پریتی کو گھر چھوڑ کر دوستوں سے ملنے کا بہانہ کر کے اسی برگر کی دکان پر گیا لیکن مجھے وہاں پہ گنڈے نہیں ملے اس کے دو تین دن بعد پریتی کا کالج جانا شروع ہو گیا میری روز کی روٹین تھی کہ میں سوہ پریتی کو کالج چھوڑ کے آتا اور چھٹی کے ٹائم لینے کے لیے جاتا ایک دن چھٹی کے سمیں میں پریتی کو لینے کے لیے جب کالج گیا تو میں نے ان گنڈوں میں سے ایک کو کالج کے باہر دیکھا لڑکیوں کے کالج کے باہر لڑکیوں کی بھیڑتی اس لیے میں پریتی کو لے کر گھر آ گیا اگلے دن پریتی کو کالج چھوڑنے کے بعد میں نے سوچا کہ آج چھٹی سے پہلے پریتی کے کالج کے باہر جاؤں گا اگر مجھے وہی گنڈا دکھائی دیا تو میں اس کی خوب دھلائی کروں گا پریتی کو کالج چھوڑنے کے بعد جب میں واپس گھر آ رہا تھا تو راستے میں مجھے ایک میرا دوست ملا اس نے کہا کہ ایک جگہ کام کے لیے ایک ہلپر کی ضرورت تھے تو وہاں پر پتہ کر لو ہو سکتا ہے تمہارا کام بن جائے لیکن اس کے لیے تو میں آج ہی جانا ہوگا یہ نہ ہو کہ وہ کسی اور کو کام دے دیں میں ادھا سے سیدھا کام کا پتہ کرنے کے لیے چلا گیا مجھے ٹائم کا پتہ ہی نہ چلا جب میں نے ٹائم دیکھا تو دو بچ رہے تھے میں جلدی سے پریتی کو لینے کے لیے چلا گیا کیونکہ میں پہلے سے لیٹ ہو گیا تھا جب میں کالج پہنچا تو یہ دیکھ کر میرے گسے کی حد نہ رہی کہ ان گنڈوں میں سے ایک لڑکا جس کا نام آشو تھا پریتی کے پاس کھڑا باتیں کر رہا تھا اور پریتی اس قدر گھبرائی ہوئی تھی کہ اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے میں نے اس لڑکے کو اس کے کالر سے پکڑ لیا اور ایک زوردار تمچہ اس کے موہ پر مارا بدلے میں وہ بھی مجھے مارنے لگا پریتی اس کے آگے ہاتھ جھوڑنے لگ گئی کہ بھگوان کے لیے میرے بھائی کو چھوڑ دو وہ بولا ایک بات کان کھل کر سن لو میں تمہاری بہن سے پیار کرتا ہوں اور میں اسے حاصل کر کے ہی رہوں گا میں اسے تب سے پسند کرتا ہوں جب میں نے اسے برگر کی دکان پر دیکھا تھا میں بولا اپنی زبان بند رکھو میں تمہارا موہ توڑ دوں گا اگر تم نے میری بہن کی طرف آگ اٹھا کر بھی دیکھا تو وہ بولا تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ان فیکٹ اس شہر میں میرا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا میرے سر سے خون بے رہا تھا اور خون کو دیکھ کر پریتی پاگل ہو رہی تھی وہ مجھے بڑی مشکل سے کھیشتے ہوئے گھر لے آئی گھر جاتے ہی اسے میرے سر پر دوائی لگئی ماں بھی میری چوٹ دے کر پریشان ہو گئی میں نے پریتی کو سختی سے منع کر دیا کہ اس بار میں پتا جی کو کچھ بھی نہ بتائیں میرے سر میں بہت درد ہو رہا تھا اس لئے میں کمرز میں جا کر لیڑ گیا کچھ دیر کے بعد پریتی دودھ میں حلدی ڈال کر میرے لے لے کر آئی تو میرے آگے دودھ کا گلاس رکھتے ہوئے بولی بھائیہ میں کل سے کالج نہیں جاؤں گی میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے آپ پر کوئی مصیبت آ جائے اور پھر وہ کسی امیر باپ کی بگڑی ہوئے اولاد لگتا ہے ہم غریب ان جیسے امیروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس لئے بہتر یہی ہے کہ میں کالج چھوڑ دوں میرا ایک ہی بھائی ہے اور میں اسے کھونا نہیں چاہتی تو میں بولا تم کیوں کالج چھوڑو گی آج اس کی دھلائی کر دی ہے تو کل دیکھنا وہ نہیں آئے گا پھر تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں تمہاری سرکشہ کے لیے تمہارا یہ بھائی ابھی زندہ ہے چلو جا کر پڑھائی کرو میں کچھ دیر آرام کر لیتا ہوں ابھی میں لیٹ ہی رہا تھا کہ دروازے پر زور کی دستہ کھونے لگی اس سے پہلے کی میں اٹھتا ماں نے دروازہ کھول دیا دروازہ ایک زورداز آواز سے کھلا میں جلدی سے اٹھ کر کمرے سے باہر آیا تو میرے سامنے ہتھیار لیے چار آدمی کھڑے تھے ان کے پیچھے سے ایک موٹا آدمی آیا اور مجھ سے بولا تمہارا ہی نام دھرم ہے تو میں بولا جی ہاں تو وہ کہنے لگا تم نے میرے بیٹے کے ساتھ مار پیٹ کر کے اچھا نہیں کیا میں تم لوگوں کا اس زمین پر رہنا مشکل کر دوں گا اتنے دیر میں پتاجی بھی دکان سے آ گئے تو وہ آدمی پتاجی سے بولا اپنے بیٹے کو سنبھال کر رکھو میرے بیٹے کو تمہاری بیٹی پسند آ گئی ہے اور ایسا آج تک نہیں ہوا ہے کہ جسے چیز پر میرے بیٹے نے ہاتھ رکھا ہو اور وہ اسے نہ ملی ہو تو میں بولا وہ چیزیں تھیں اور یہ میری بہن ہے میرے ہوتے ہوئے یہ ناممکن ہے اور میں بلکل بھی اپنی بہن کا رشتہ کسی ایسے انسان کے ساتھ نہیں جوڑوں گا جو آوارہ اور شرابی ہو تو وہ بولا میں ہاں تمہاری بکوان سننے نہیں آیا ہوں میں بس یہ بتانے آیا ہوں کہ اگر آپ لوگ عزت سے یہ رشتہ سوئیکار کریں گے تو ٹھیک ہے ورنہ ہمیں دوسرا طریقہ بھی اپنانا آتا ہے وہ آدمی ہمیں دھمکی دیتے ہوئے وہاں سے چلا گیا اس کے جانے کے بعد پریتی نے پچھلے دنوں میں ہوئی گھٹناوں کے بارے میں ماں اور پیتا جی کو بتا دیا پیتا جی مجھ پر گصہ ہونے لے گے کہ میں پہلے سے ہی منع کرتا تھا لیکن اس لڑکے نے میری ایک نہیں مانی تم نہیں جانتے یہ آدمی اور اس کا بیٹا اس شہر کے بہت بڑے گنڈے ہیں کسی دوسرے کی جان لینا ان کے لئے کوئی بڑی بات نہیں ہے اور بہت سے لوگوں کی بہن بیٹیوں کی عزت برباد کر چکے ہیں میں بولا پیتا جی میرے ہوتے ہوئے کوئی میری بہن کی طرف غلط نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا پیتا جی بولے اچھا جاؤ جا کر آرام کرو صبح دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے اگلی صبح پریتی کالج جاتے ہوئے بہت گھبرا رہی تھی تو میں اسے بولا تم پریشان کیوں ہوں میں ہوں نا کچھ نہیں ہوگا بس تم ٹینشن فری ہو کر پڑھائی پر دھیان دو اور سب کچھ اپنے بھائی پر چھوڑ دو اس بات کو کافی دن گزر چکے تھے اس کے بعد نہ تو میں نے اس لڑکے کو کالج کے باہر دیکھا اور نہ کوئی ہمارے گھر پر آیا تھا میں نے سوچا کہ یہ لوگ اس بات کو بھول گئے ہوں گے لیکن اس دن کے بعد سے میں نے نوٹ کیا کہ پتا جی کچھ پریشان رہنے لگے تھے آخر ایک دن میں نے پوچھی لیا کہ پتا جی آپ اتنے پریشان کیوں رہتے ہیں کیا کوئی پریشانی والی بات ہے تو وہ بولے نہیں بیٹا پریشانی والی کوئی بات نہیں بس مجھے تمہارے کام کی چنتہ ہے اس سلسلے میں میں نے دلی میں تمہارے چاچت سے بات کی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دو دن کے اندر وہ کام کا پتا کر کے بتا دیں گے میں بولا پتا جی آپ چنتہ نہ کریں میں ادھر ہی کام دیکھ رہا ہوں مجھے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں مجھے ہاں پر ہی کام مل جائے گا اور پھر اگر میں دلی چلا گیا تو میرے بات آپ لوگوں کو کون دیکھے گا اور پریتی کو بھی کالج چھوڑنا اور پھر لے کر آنا ہوتا ہے تو پتا جی بولے تم پریتی کی فکر نہ کرو میں خود ہی اسے چھوڑ بھی آیا کروں گا اور لے کر بھی آیا کروں گا اس سے پہلے میں کچھ بولتا پتا جی بولے ابھی کام تو ملنے دو اور ویسے بھی تمہیں یہاں پر تو کام ملنے سے رہا اگر یہاں پر ملنا ہوتا تو کب کا مل گیا ہوتا تین دن کے بعد چاچا کا فون آیا وہ پتا جی سے بولے کہ دھرم کو آج ہی بھیج دو تو پتا جی بولے کیا کام مل گیا ہے چاچا نے کہا کہ بینک میں چوکیدار کی ضرورت ہے اگر آپ ٹھیک سمجھو تو دھرم کو وہاں سے روانہ کر دو اور اس طرح میں لکنوں سے دلی چلا گیا وہاں میں چاچا کے گھر پہ ہی رہتا تھا صبح ہوتا ہی نوکری پر جاتا اور شام کو گھر لوٹتا ڈیوٹیو کے دوران پتا ہی نہ چلتا کب شام ہو گئی میرا سارا دن ایسے ہی گزرتا تھا بینک میں رویوار کو چھٹی ہوتی تھی پتا جی نے جلدی جلدی گھر آنے سے منع کیا تھا بولے کہ اگر تمہار مہینے گھر آیا کروگے تو جو کماؤگے وہ قرائے میں ہی لگ جائے کرے گا اور تمہارا ہر مہینے گھر آنا ٹھیک نہیں ہے میں نے حامی بھرتے ہوئے کہا کہ جی پتا جی جیسے آپ کی مرضی میں ویسے ہی کروں گا ابھی مجھے دلی میں آئے ہوئے دو ہفتے ہوئے تھے کہ پتا جی نے فون پر مجھے بتایا کہ ہم نے پریتی کا رشتہ پکا کر دیا ہے مجھے یہ سنکر بڑی حیرت ہوئی کیونکہ پریتی ابھی فرسٹ یئر کی سٹوڈن تھی وہ ابھی بہت چھوٹی تھی وہ تو بس پڑھنا چاہتی تھی میں نے پتا جی سے کہا پتا جی اتنے جلدی آپ پریتی کی شادی نہ کریں وہ ابھی چھوٹی ہے تو پتا جی بولے لڑکیوں کی شادی اسی عمر میں ہو جانی چاہیے اور پھر اتنے اچھے گھرانے سے رشتہ آیا ہے کہ میں چاہ کر بھی منع نہیں کر سکتا اور پھر ایسے رشتے روز و دروازے پر دستک نہیں دیتے یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے غریب ہونے کے باوجود بھی انہوں نے ہماری بیٹی سے رشتہ کیا میں نے کہا چلو ٹھیک ہے جیسے آپ ٹھیک سمجھیں ویسے بھی ماں باپ اپنی اولاد کیلئے اچھے ہی سوچتے ہیں ابھی اس بات کو کچھ ہی دن ہوئے تھی کہ دوبارہ پتا جی کا فون آیا انہوں نے بتایا کہ پریتی کی شادی کے ڈیٹ فیکس ہو گئی ہے مجھے یہ سن کر بہت دکھ ہوا کہ میرے بغیر ہی پریتی کا رشتہ دیکھ کر اس کی شادی کی تاریخ بھی امہ پتا جی نے تیہ کر لی کیونکہ میں اس گھر کا اکلوتا بیٹا تھا اور پریتی کا اکلوتا بھائی تھا وہ میری لادلی بہن تھی میں نے پتا جی سے کچھ بھی نہ کہا پتا جی بولے منگلوار کے دن پریتی کی شادی ہے کوشش کرنا کی شادی میں شامل ہو سکو میں بولا جی پتا جی میں ضرور آؤں گا یہ بھی بھلا کوئی کہنے والی بات ہے ایک ہفتہ پہلے ہی میں نے چھٹی کے اپلیکیشن دے دی تھی جو کی ریجیکٹ کر دی گئی چھٹی کے لیے میں نے بہت بھاگ دوڑ کی لیکن مجھے چھٹی نہ ملی میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں نوکری چھوڑ کر گھر چلا جاؤں لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا تھا کیونکہ مجھے یہ نوکری بہت مشکل سے ملی تھی میں نے فون کر کے پتا جی کو بتایا کہ پتا جی مجھے چھٹی نہیں مل رہی ہے تو پتا جی بولے کوئی بات نہیں جب چھٹی ملے گی تب آ جانا لیکن نوکری چھوڑنے کا سوچنا بھی مت کیونکہ میں نے پریتی کی شادی کے لیے بہت سارا ادھار اٹھا رکھا ہے جو تمہیں اور مجھے مل کر چکا نہ ہے اگر تم نوکری چھوڑ دو گے تو پھر دوبارہ نوکری ملنا مشکل ہوگا اور تم یہاں کی چنتہ نہ کرو یہاں پر میں ہوں نا میں سارے اندزام دیکھ لوں گا میں حیران تھا کہ پتا جی ایسے باتیں کر رہے ہیں ایک بھائی اپنی بہن کی شادی میں شامل نہیں ہو سکتا تھا کیا میری بہن ودائی کے سمیں میرے سائے سے ونچت رہے گی کیونکہ ہر بہن بیٹی کی اچھا ہوتی ہے کہ وہ اپنے بھائیوں اور باپ کے سائے میں ودہ ہو مجھے خود پر گصہ آیا کہ میں اس شہر میں نوکری کے لئے آیا ہی کیوں تھا چاچا چاچی اور ان کی فیملی شادی میں شامل ہونے کے لئے گئی ہوئی تھی میں ہی ایک میں ہی بغد قسمت تھا جو کی اپنی بہن کی شادی میں شامل نہ ہو سکا شادی منگلوار کے دن ہو گئی میری چھٹی رویوار کی تھی میں نے صبح صبح اپنا اپنا اس ضروری سامان بیک میں رکھا اور لکناؤں کے لئے نکل گئی پڑا جب میں گھر پہنچا دروازے پر دستک دی تو دروازہ ماں نے کھولا مجھے دیکھ کر ماں کے چہرے پر خوشی اور گھپ رہا دونوں ہی کے سائج لک رہے تھے میں نے ماں کے پیر چھونے کے بعد یہ جانتے ہوئے بھی کہ پریتی کی شادی ہو چکی ہے اسے پاگلوں کی درہ گھر میں ڈھونڈنے لگا مجھے ایسے پریتی کو ڈھونڈتے ہوئے دیکھ کر ماں بولی بیٹا تو تو جانتا ہے نا تیری بہن کی شادی ہو چکی ہے اور وہ اس گھر سے بیدہ ہو کر اپنے سسرال چلی گئی ہے مجھے پریتی کے بغیر گھر بہت خالی خالی لگ رہا تھا میں نے سوچا کہ میں پیتا جی سے انمتی لے کر پریتی سے ملنے کے لئے چلا جاؤں دوپہر کے سمیے جب پیتا جی دکان سے کھانا کھانے کے بعد کے لئے گھر آئے تو میں نے پیتا جی سے کہا پیتا جی میں پریتی سے ملنا چاہتا ہوں پریتی کے بغیر میرا دل بہت اداس ہو رہا ہے میں اپنی بہن کو دیکھنا چاہتا ہوں تو پیتا جی گھبرا کر بولے بیٹا تم وہاں کیا کر لینے جاؤ گے جب وہ ادھر آئے گی تو اس سے مل لینا وہ بہت امیر پریوار میں گئی ہے اور تم ایک چوکیدار کی نوکری کرتے ہو یہ نہ ہو کہ تمہارا وہاں جانا ان لوگوں کو اچھا نہ لگے اور تمہاری وجہ سے تمہاری بہن کا گھر خراب ہو جائے پیتا جی کی یہ بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا کہ کیا چوکیدار کی بہن ہونا کوئی جرم ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی بہن کو اپنے بھائی سے ملنے بھی نہ دیا جائے میں نے پیتا جی سے پیتا جی کے گھر کا پتہ معلوم کرنے کی کوشش کی لیکن مجھے اس کے گھر کا کوئی پتہ نہ ملا آخر کار تین دن گھر میں گزارنے کے بعد میں نے اپنا سامان باندھا اور دلی کو روانہ ہو گیا جب میں بینگ گیا تو مجھے پتا چلا کہ مجھے نوکری سے نکال دیا گیا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے ایک چھٹی کی وجہ تین چھٹیاں کی تھی جب میں بینگ سے واپس چاچا کے گھر لوٹا تو چاچا بھی گستے میں تھے وہ بولے میں نے نوکری بڑی مشکل سے تمہاری لیے ڈھونڈی تھی اور تم نے اسے بھی ہاتھ سے گوا دی میں نے چاچا سے کہا آپ کی تو بہت جانے والے ہیں میرا کسی اور جگہ کام کا بندوبست کرا دو اگر مجھے کام نہ ملا تو پتا جی بہت گستہ ہوں گے چاچا بولے اچھا میں کوشش کرتا ہوں مجھے چاچا کے گھر خالی بیٹھے ہوئے ایک ہفتہ ہو گیا تھا تو میرے ایک دوست کا فون آیا اس نے مجھے بتایا کہ وہ جس فیکٹری میں کام کرتا ہے وہاں پر کچھ لوگ کی ضرورت ہے یہ سن کر میں بہت خوش ہوا چاچا تو گھر پر نہیں تھے میں نے چاچی سے پرمیشن لی کہ چاچا کو بتا دینا مجھے کام مل گیا ہے میں گھر واپس جا رہا ہوں میں نے وہاں سے لکھنو جانے والی بس پکڑ لی اور گھر آ گیا گھر جاتے ہی میں نے اپنا بیگ رکھا اور اپنے دوست سے ملنے کے لیے چلا گیا میرا دوست مجھے اپنی فیکٹری میں لے گیا اس نے مجھے اپنے مالک سے ملوایا تو وہ مجھے وہاں پر کام مل گیا نوکری بہت اچھی تھی میں بہت خوش تھا کہ مجھے اپنے شہر میں کام مل گیا ہے اور مجھے اب کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے آنے کے لیے آنے کے ایک دن بعد میں نے فیکٹری جانا شروع کر دیا فیکٹری کا نیم یہ تھا کہ ہفتے میں پانچ دن کام کرنا ہوتا اور دو دن چھٹی ہوتی مجھے گھر آئے ہوئے دو ہفتے ہو گئے تھے لیکن اب میں گھر جاتا تو مجھے گھر کارٹ کھانے کو دوڑتا تھا گھر میں جیسے رونا بلکل ہی ختم ہو گئی تھی مجھے پریتی کی بہت یاد آتی لیکن میں جب بھی پتاجی سے پریتی سے ملنے کی بات کرتا تو وہ میری بات کو ٹال دیتے کہ جب بیٹیوں کی شادی کر دیتے ہیں تو روز روز ان کے گھر جانا اچھا نہیں ہوتا میں پچھلے دنوں میں پریتی سے مل کر آیا ہوں وہ اپنی زندگی میں بہت خوش ہے ایک دن میں نے پتاجی سے چھپ کر پریتی کے گھر کا پتہ معلوم کر لیا تو مجھے اس کے گھر کا ایڈریس مل گیا میں نے چھٹی والے دن پریتی کے گھر جانے کا فیصلہ کیا چھٹی والے دن میں صاف سترے کپڑے پہن کر ملے ہوئے پتے پر پہنچا میں بہت خوش تھا کہ آج میں اپنی بہن سے ملوں گا کیونکہ اپنی بہن کو دیکھے ہوئے مجھے ایک مہینے سے بھی زیادہ گزر چکا تھا جب میں پریتی کے گھر کے سامنے پہنچا تو گیٹ پر دو ہٹے کٹے گارڈ کھڑے تھے گھر بہت آلی شان اور خوبصورت تھا میں نے دل میں سوچا میری بہن کتنی بھاگشالی ہے جو اس آلی شان مگلے میں رہتی ہے میں نے دل میں سوچا کہ پتہ جی سچ کہہ رہے تھے کہ پریتی بہت امیر پریوار میں گئی ہے اور مہارانی والی زندگی گزار رہی ہے جب میں اندر جانے لگا تو گارڈ نے مجھے روک لیا میں نے ان کو بتایا کہ میں پریتی کا بھائی ہوں اور اسے ملنے کے لیے آیا ہوں تو گارڈ نے مجھے اندر جانے دیا جب میں میں دروازے کے اندر انٹر ہوا تو یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے اور مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ گھر تو اسی گنڈے کا ہے اور وہ گنڈا کوئی اور نہیں میری بہن کا پتی ہے اور میری بہن اس کے سرکی مالش کر رہی تھی جب پریتی کی نظر مجھ پر پڑی تو اس نے فوراں اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے اور بھاگتے ہوئے آ کر میری سینے سے لگ گئی میری بہن کا پتی میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور تانہ کرتے ہوئے گستے ہوئے بولا کہ میں نے تم سے کہا تھا نہ کہ میں تمہاری بہن کو حاصل کر کے رہوں گا دیکھ لو میں نے اپنا کہاں سچ کر دکھایا اور تم کچھ بھی نہیں کر سکے مجھے اپنی آنکھوں پر وشواس نہیں ہو رہا تھا مجھے اب کچھ کچھ سمجھ آنے لگا تھا کہ مجھے دوسرے شہر کیوں بھیجا گیا اور پتا جی کیوں مجھے پریتی سے ملنے نہیں دے رہے تھے میں اپنی بہن کے سر پر مالش کرتے سر پر آشربات دیتے ہوئے بھاپس گھر لوٹایا تھا گھر آ کر میں بہت رویا مانے میرے رونے کی وجہ پوچھی تو میں نے کہا آپ لوگوں نے پریتی کے ساتھ ایسا کیوں کیا اس کی زندگی برباد کیوں کی کیوں اس گنڈے کے ساتھ اس کی شادی کر دی پتا جی جو یہ سب سن رہے تھے کمرے سے بہار آئے اور بولے بیٹا ہم نے جو بھی کیا ہے کیونکہ اگر ہم ایسا نہ کرتے تو ہم اپنے بیٹے کو کھو دیتے جس دن وہ لوگ ہمارے گھر پر آئے تھے اس کے اگلے دن وہ میری دکان پر آئے اور مجھے انہیں نے یہ دھمکی دی کہ اگر میں نے پریتی کی شادی ان کے بیٹے کے ساتھ نہیں کروائی تو وہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے میں نے تمہیں کھونے کے ڈر سے پریتی کی شادی ان کے بیٹے سے کر دی کیونکہ اگر میں ایسا نہ کرتا تو سچ میں وہ تمہیں کوئی نہ کوئی نقصان ضرور پہنچاتے ہم بھڑاپے میں جوان عورت کا دکھ نہیں دیکھ سکتے اس لئے میں نے ٹھیک یہی سمجھا کہ پریتی کی شادی اس آشو سے کر دوں شادی کے بعد پریتی ایک بار گھر آئی تھی اس نے بتایا کہ اس کے سسرال والے اور اس کا پتی اس کے ساتھ بہت اچھا برطاو کرتے ہیں میں نے کہا پتا جی آپ جو مرضی کہہ لیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ پریتی وہاں خوش نہیں ہے اور پھر وہ شہر کے مشہور بدماش گھنڈے ہیں وہ کیسے کسی کی بہن بیٹی کو خوش رکھ سکتے ہیں اگر میں یہاں ہوتا تو میں کبھی بھی اپنی بہن کی شادی اس انسان سے نہیں ہونے دیتا پتا جی بولے میں نے تمہیں اسے دلی بھیجا تھا تاکہ تم اس معاملے سے دور رہو ایسے ہی دن گزرتے رہے پریتی کی شادی کو دو سال ہو چکے تھے اس دوران پریتی دو سے تین بار گھر آئی تھی دو سال بعد اسے بیٹی ہوئی جب ہمیں پتا چلا کہ پریتی ہاسپٹل میں ہے تو ہم فوراں ہاسپٹل چلے گئے پریتی کی حالت بہت سیریس تھی ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ اس کا بلڈ پریشر لو ہو گیا ہے جس کے وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی لیکن فکر کرنے کی کوئی بات نہیں وہ بہت جلدی ہوش میں آ جائے گی نیس نے بچی اس کے باپ کو دیتے ہوئے بولا مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ کی بچی ساری زندگی اپنی ٹانگوں پر چل نہیں سکے گی یہ سنتے ہی میری بہن کا پتی آشو زور زور سے رونے لگا اتنے میں ڈاکٹر آر بولے آپ کے پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے اب آپ ان سے مل سکتے ہیں میں ماں پتا جی اور پتا جی بھاگتے ہوئے کمرے میں گئے تو پریتی ہمیں دیکھ کر بہت خوش ہوئی پریتی کو دیکھ کے میری آنکھوں میں آسو آ گئے تو وہ بولی بھائی فکر نہ کریں میں بلکل ٹھیک ہوں میری بیٹی کہاں ہے کیا آپ نے اسے دیکھا ہے تو میں بولا ہاں دیکھا ہے بلکل تمہارے جیسی ہے اتنی دیر میں پریتی کی ساس سسور کمرے میں آئے اور اور بڑے پیار سے پریتی کا حالچال پوچھنے لگے میں یہ سب دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کیونکہ پریتی بھی انہیں ماں اور باپو جی کہہ کر پکار رہی تھی پریتی اپنی ساس سے بولی ماں آشو کہاں ہے اور میری بیٹی کہاں ہے میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں تو اس کی ساس بولی بیٹی وہ کہتا ہے کہ مجھ میں ہی پریتی کا سامنے کرنے کی ہمت نہیں ہے پریتی اپنے سسور سے بولی باپو جی آپ جائے اور آشو کو اندر لے کر آئیں اس کا سسور گیا اور آشو کو اپنے ساتھ لے کر آ گیا شرمندی کی کمارے آشو نے اپنی نظریں جھکائی ہوئی تھی کیونکہ وہ پریتی کا مجرم تھا کیونکہ وہ گنڈا ہونے کے ساتھ سا نشے والی چیزوں کا بھی استعمال کرتا تھا اس نے بہت سے لوگوں کی بیٹیوں کی عزت خراب کی تھی اور آج جب بھگوان نے اس کو بیٹی دی تو اسے یہ احساس ہوا کہ ایک بیٹی اپنے ماں باپ کو کتنی پیاری ہوتی ہے بہت سے بیٹیوں کی زندگی خراب کی ہے آشو پریتی کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا تھا اس سے معافی مانگ رہا تھا کہ پریتی مجھے معاف کر دو میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا شاید آج مجھے اسی کے سزا ملی ہے کہ میری بیٹی پیدائشی اپاہیج ہے وہ اپنے ماں باپ سے بھی معافی مانگنے لگا کیونکہ اس کا باپ ایک اچھا انسان تھا اور وہ کوئی برا کام نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن آشو کی گنڈا گردی کی وجہ سے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہر برے کام میں اس کا ساتھ دیتا رہا لیکن ان دونوں پتی پتنی کا برطاو پریتی کے ساتھ بہت اچھا تھا وہ سگے ماں باپ کی طرح اس سے پیار کرتے تھے آشو سب کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا میں آپ سب کا مجرم ہوں لیکن آج سے میں آپ سب سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ہر برا کام چھوڑ کر ایک اچھا انسان بن جاؤں گا جب تک آپ لوگ مجھے معاف نہیں کریں گے میرا بھگوان بھی مجھے معاف نہیں کرے گا اس جن سے آشو نے ہر برے کام سے توبہ کر لی جب پریتی کی بیٹی تین سال کی ہو گئی تو ڈاکٹر نے امید دلائی کی پریتی کی بیٹی بہت جلد اپنے پیروں پر چل سکے گی کچھ مہینوں تک اس کا علاج چلتا رہا اور اس کے بعد وہ پوری طرح ٹھیک ہو گئی اس دن آشو نے انات آشرم میں کھانا کھلایا اس نے ہر اس لڑکی سے معافی مانگی جس کی اس نے زندگی تباہ کی تھی اور اب وہ ایک اچھا انسان بن چکا تھا آج میری بہن اپنی زندگی میں بہت خوش ہے اسے دیکھ کر مجھے بھی بہت خوشی ہوتی ہے اور میں بھگوان کا لاکھ لاکھ شکر کرتا ہوں کہ میری بہن اپنی زندگی میں خوش ہے بھگوان سب کی بہنوں کو ایسے ہی خوش رکھے تو دوستو اس کہانی کو لے کر آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور اگر کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کریں اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجے تو ملتے ہیں ایسی ایک موٹیویشنل کہانی کے ساتھ تھانکس فور ووچنگ